موسیقی آداب ناظرین میں سیدامر حنیف آپ دیکھ رہے ہیں گوا نیوز کرکٹ بھی عجیب کھیل ہے ایک دن میں کسی کو آسمان پر پہنچا دیتا ہے اور پل بھر میں خاک میں ملا دیتا ہے پاکستان کی مثال لیجئے کل تک ساری دنیا مزاق اڑا رہی تھی کہ انگلینڈ نے پاکستان کو پاکستان میں بری طرح سے پیٹا 804 رن بنا لیے 804 یعنی خیدی نمبر 804 جو عمران کا نمبر ہے نیوزلینڈ نے انگلینڈ سے ہرا دیا پاکستان پرکٹ بورڈ نے سارا غصہ بابا رازم شاہنشاہ فرید پر اتارا نئے کھلاڑیوں کو موقع دیا جس میدان میں پاکستانی ٹیم کو شکست فاش ہوئی اسی میدان میں انگلینڈ سے گن گن کر بدلا لے لیا دوسرا ٹیسٹ 152 رن سے جیت لیا 804 رن بنانے والی انگلینڈ پہلی انگلینڈ پہلی انگلینڈ میں 291 اور دوسری انگلینڈ میں 144 رن پر آؤٹ ہوئی کامران غلام نے پہلے ہی ٹیسٹ میں سنسٹری بنا کر اپنی جگہ مستحقم کر لی ساجد خان اور نومان علی کی سپین گیند بازی نے انگلینڈ کے بیٹرز کو چکرا دیا ساجد خان نے میچ میں 9 نومان علی نے 11 وکٹیں حاصل کی انگلینڈ کے لیے شویب بشیر لیچ کارز کامیاب بالر ثابت ہوئے پاکستانی ٹیم کی کامیابی کا راز پین بالنگ تھی شاہنشاہ آفریدی ٹیم میں ہوتے تو بھی کامیاب نہ ہوتے رہی بات بابر آزم کی تو ان کی مخالفہ چل رہی تھی مخالفین کامیاب رہے ناظرین آئی ایب ہندوستان اور نیوزلینڈ پہ پہلے ٹیسٹ کی طرف پانچ میں سے ایک دن بارش کی نظر ہوا اور دوسرے دن نیوزلینڈ نے بھارت کو کھا گیا چھینیالیس رنگ کی موجمائی سکور پر پہلے ایننگ سمٹ کر رہ گئی کرکٹ میں ایسا ہوتا ہے ہندوستان کا ٹیسٹ میں یہ دوسرا لوئے سکور تھا نیوزلینڈ نے چار سو دورن بنائے نیوزلینڈ کے لیے کھیلنے والے رویندرہ نے وعدے کے مطابق بینگلورو میں اپنے والدین کے سامنے انہوں نے سنچری بنائیں رویندرہ کے والدین ہندوستانی ہیں ہندوستان سے اپنے رشتے پر رویندرہ کو فقر ہے مگر نیوزلینڈ کا شہری ہونے پر بھی انہیں اتنا ہی فقر ہے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کیا ایننگز کی شکست سے بچ سکے گی کیا پہلی ایننگز کے زخمی بیٹرز دوسری ایننگز میں بدلہ لے سکیں گے یہ بہت جلد معلوم ہو جائے گا پر اتنا یاد رکھیں کہ کھیل کے میدان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی معلوماتی خبریں لے کر پھر سے حاضر ہوں گے لیکن آپ اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بل آئیکن دبانا نہ بھولیں شکریہ موسیقی